ملک بھر میں یوم پاکستان قومی جوشو جذبے سے منایا گیا 23 مارچ 1940 کا دن مسلمانان برسغیر کی زندگی میں نہایت خوبصورت دن تھا جس روز علامہ محمد اقبال رحمت اللہ علیہ نے برسغیر کے مسلمانوں کے لیے ایک بہت خوبصورت خواب جسے پاکستان کا نام ملا اس خواب کی منظر کشی کی اس خواب کی ابتدان لاہور منٹو پارک سے ہوئی جہاں مسلمانان برسغیر کے لیے الہدہ وطن کے حصول کے لیے قرارداد منظور کی گئی علامہ محمد اقبال رحمت اللہ علیہ کے اس خواب کو قائد عظم محمد علی جنار رحمت اللہ علیہ اور ان کے ساتھیوں نے دن رات کی انتھک مہنے سے حقیقت میں بدل دیا اور 27 رمضان المبارک 14 آگست 1947 کو دنیا کے نقشے پر ایک نئی مسلم ریاست اسلامی جمہوری پاکستان مازز وجود میں آئی بعد ازا اسی جگہ قرارداد پاکستان کی یاد میں یادگار کے طور پر منار پاکستان تعمیر کیا گیا 23 مارچ یوم پاکستان کی مناسبت سے ملک بھر میں تقریب ہوئیں دن کا آغاز وفاقی دار الحکومت میں 31 جبکہ صوبائی دار الحکومتوں میں 21 طوبوں کی سلامی سے ہوا نماز فجر کے اجتماد میں ملک و ملت کی سلامتی اور استحقام کے لیے خصوصی دعائیں مانگی گئیں یوم اکرارداد پاکستان کی موقع پر وزیر آزم ہاؤس مظفرباد میں پرچم کشائی کی مرکزی تقریب منعقد ہوئی وزیر آزم آزاد کشمی راج محمد فاروق حیدر خان نے سب سیلالی پرچم لہرا کر کشمیریوں کی پاکستان سے محبت کا آزم دہر آیا پولس کے چاہ کو چوبند دستے نے وزیر آزم آزاد جمہو کشمی راج محمد فاروق حیدر خان کو گارڈ آف آنر پیش کیا آج کے تاریخی دن 1940 میں بانی پاکستان حضرت قائد عظم رحمت اللہ علیہ کی قیادت میں تاریخی قرارداد پاکستان منظور ہوئی تھی 23 مارچ 1940 کو ایک قرارداد قیام پاکستان جبکہ دوسری قرارداد فلسطین کے حق میں بھی پاس ہوئی تھی پاکستان میں جمہوری اداروں کو مضبوط کرنا ہوگا خونی لگیر کی دوسری جانب بسنے والے مظلوم و محکوم کشمیری عوام بھی مملکت خداداد پاکستان کا حصہ بننے کے منتظر ہیں کشمیریوں کا مستقبل پاکستان سے جڑا ہے اور اس کو حاصل کرنے کے لیے دور اندیشی اور بالغ نظری کا مظاہرہ کرنا پڑے گا وزیراعظم آزاد کشمیر آج محمد فاروق حیدر خان کا یوم پاکستان کے موقع پر پرچم کشائی کی مرکزی تقریب سے خطاب 23 مارچ یوم پاکستان صرف پاکستان کی چار صوبوں کے عوام ہی نہیں منا رہے بلکہ پوری کشمیری قوم آزاد کشمیر گلدگت بلتستان اور مقبوضہ کشمیر کے عوام بھی اعظم آزاد کشمیر راجہ محمد فاروق حیدر خان آج اکاسمہ یوم قرارداد پاکستان ساری قوم جو ہے منا رہی ہے یہ صرف پاکستان کا چار صوبے نہیں بلکہ رہی سے جمہ کشمیر کو جو حصے ہیں جس میں گلدگت بلتستان آزاد کشمیر مقبوضہ جمہ کشمیر سب طرف جو ہے یہ پاکستان کا جو ہے دن منایا جا رہا ہے یہ اس انقلاب آفری قرارداد جو انیس سو چالیس میں بابا ایک قوم حضرت پیادی عظم حمد علی جنہ کی قیادت میں اس وقت کے منٹو پار کے ساتھ ہمیں اقبال پار کہتے ہیں یہ قرارداد پاس ہوئی تھے عوام جالی تبدیلیوں جیسے کسی جانسے میں نہ آئیں پیپلز پارٹی ہی عوام کی محرومیوں کا اضالہ کرے گی آئندہ انتخابات میں پیپلز پارٹی کی جیچ یقینی ہے پارٹییں بدلنے والے صرف اپنے حالات ہی بدل سکتے ہیں پیپلز پارٹی نے اپنی حکومت کے دوران صرف اور صرف عوامی خدمت کو ہی اپنی اولین ترجیح رکھا قائد حضب اخلاف آزاد کشمیر اسمبلی چودری محمد جیاسین ملک بھر کی طرح آزاد کشمیر کے دارالحکومت مظفربان سمیت تمام اضلا میں حکومت آزاد کشمیر کے زیرے تمام 23 مارچ یوم پاکستان حب الوطنی قومی و ملی جوش و جذب اقصاد منایا گیا اس حوالے سے آزاد کشمیر کے تمام اضلا میں تقریب کائن اکاد کیا گیا اور اس دن کی مناسبت سے نماز فجر کے اجتماد میں وطن عزیز کی سلامتی ترقی و استقام اور مقبوضہ کشمیر کی آزادی کے لیے خصوصی دعائیں کی گئی یوم پاکستان کی موقع پر برادر ملک سعودی عرب کی جانب سے پاکستان کی حکومت اور عوام کے لیے صحت مسرط اور ترقی کی دعا کرتے ہوئے نیک تمناوں کا اظہار کیا گیا ہے خادم حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز اور ولی اہد شہزادہ محمد بن سلمان انہوں نے یوم پاکستان کی مناسبت سے تہنیتی پیغام ارسال کیا ہے جس میں انہوں نے برادر اسلامی ملک پاکستان کی عوام کے لیے صحت و مسرط اور ترقی کی دعا کرتے ہوئے نیک تمناوں کا اظہار کیا دیس مارچ یوم پاکستان کی مناسبت سے سپریم کورٹ آزاد جمعہ کشمیر مزفرباد میں پرچم کشائی کی تقریب کا انکاد کیا گیا اور پاکستان کے سبز ہلالی پرچم کو لہر آیا گیا اس موقع پر وطن عزیز کی سلامتی ترقی و استقام اور مقبوضہ کشمیر کی بھارت سے جلد آزادی کے لیے دعا کی گئی ڈپریشن کم کرنے کا حل کاجو سائنسی تحقیق کے مطابق کاجو میں قدرتی طور پر یہ خاصیت موجود ہے کہ اس کے استعمال سے ڈپریشن کم ہو جاتا ہے یاد رہے کہ کاجو میں ویٹمن، فائبر، منرلز اور دیگر اجزاء پائے جاتے ہیں جن کی وجہ سے کئی خطرناک بیماریاں جیسے کینسر سے بچا جا سکتا ہیں دوسری جانب کاجو میں کچھ ایسے فیٹی ایسٹ پائے جاتے ہیں جس کی وجہ سے ہمارے جسم میں اچھے کالسٹرول کی مقدار بڑھتی ہے اور دل بھی مضبوط ہوتا ہے اور دل کے دورے کے امکانات بھی کم ہوتے ہیں واضح ہے کہ کاجو میں پائے جانے والے کابر اور زنگ کی وجہ سے انسانی نشنما میں مدد ملتی ہے اس لیے یہ بڑھتے ہوئے بچوں کے لیے انتہائی اہم غزہ ہے چینی کمپنی نے دنیا کا پہلا فائف جی پرسنل کمپیوٹر متعارف کرا دیا چین کی ٹیکنالوجی کمپنی لینووو نے لاس ویگاس کنزیومر الیکٹرونکس شو میں دنیا کا پہلا فائف جی ٹیکنالوجی کا حامل پرسنل کمپیوٹر یوگا فائف جی متعارف کرا دیا یوگا فائف جی انتہائی آسانی سے ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کیا جا سکنے والا ٹو این ون لیپ ٹاپ ہے جو تیز رفتار فائف جی نیٹورک فراہم کرتا ہے اور یہ فوجی سے سو گناہ زیادہ رفتار کی حامل ہے جس کی مدد سے گھنٹوں پر محید موویز سیکنڈز میں ڈاؤنلوڈ کی جا سکتی ہیں آزاد کشمیر میں بادل برسنے کا سلسلہ جاری آزاد کشمیر کے کچھ ازلا کے علاقوں میں چند مقامات پر زمینی راستے بند ہیں جنہیں ازلی انتظامیوں متعلقہ میکمہ سجاد کے ذریعے ہیوی مشینری لگا کر بحال کرنے میں مصروف ہیں میکمہ سٹیٹ ڈیزاسٹر منیجمنٹ آتھارٹی نے عوام کو بلا ضرورت گھروں سے نکلیں اور سفر کرنے سے منع کیا ہے پاکستان کا بھارت کو کھیلوں کو سیاست سے دور رکھنے کا پیغام ام کی جانم قدم بڑھاتے ہوئے بھارت کو دوستانہ فٹبال میچ کھیلنے کی دعوت بھی دے دی پاکستان فٹبال فیڈریشن کے مطابق جون اگست ستمبر میں دوستانہ میچز کھیلنے کی ونڈو موجود ہے پاکستان نے بھارت کے علاوہ دیگر ایشیای ممالک کو بھی دوستانہ میچز کھیلنے کی دعوت دی ہے